پوراں مجید تو یہ فائل کی تین حالتیں اس میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں فائل غائب ہوگا تو اس کی چھے حالتیں اور ہم اس کو غائب کا نام دیتے ہیں ہم تفصیل بتا چکے یا فائل حاضر ہوگا یا فائل متقلم ہوگا جب غائب ہوگا تو ان کا ترجمہ ہوگا جب فائل حاضر ہوگا تو تم کا ترجمہ ہوگا اور جب فائل متقلم جمع ہوگا تو ہم کا ترجمہ ہوگا پورے قرآن کریم کا ترجمہ میں جملہ فیلیہ کا جب ہم ترجمہ کریں گے فائل غائب وہ حاضر تم اور متقلم ہم اب میں تینوں کی مثالیں دے رہا ہوں تاکہ ہمارے طلبہ جب بھی کسی بھی جملے کا جب ترجمہ کریں اور ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں فائل غائب ہے تو اس حساب سے ترجمہ کریں گے جب حاضر ہوگا تو اس حساب سے فائل اور جب فائل متقلم ہوگا تو اس حساب سے we have to translate انشاءاللو دیکھیں اب میں آپ کو غائب کی مثالیں کٹھی دے رہا ہوں تاکہ اس پیٹرن کو ہم سمجھ لیں جب فائل غائب ہوتا ہے تو ترجمہ ہم اس کا کرتے ہیں غائب کے حساب سے مثلا اسی سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا یہ سب جملہ فائلیا ہے اور یہاں فائل جمع مذکر غائب ہے مثلا یو منونا وہ سب ایمان لاتے ہیں یقیمونا وہ سب قائم کرتے ہیں یونفکونا وہ سب خرچ کرتے ہیں اور یو قنونا وہ سب یقین رکھتے ہیں تو ترجمہ آپ نے دیکھ لیا آپ کی تو پہلی کلاس ہے تو اس حوالے سے جب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس فائل میں قرآن کریم کی اس جملے کے اندر سبجیکٹ جمع غائب ہے تو ترجمہ اس حوالے سے ہم کرتے ہیں ایک مثال اب ہم نیکسٹ حاضر کی مثال دے رہے ہیں قرآن کریم سے دے رہے ہیں کہ جب فائل غائب نہیں ہوتا فکرہ بدل جاتا ہے اس کی فارم چینج ہو جاتی ہے فائل اس وقت حاضر ہوتا ہے اس کا ترجمہ ہم کریں گے تم کا اگر واحد ہوگا تو تم کا جمع ہوگا تو تم کا اب میں تین فکرے قرآن شریف سے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں اللہ پاک نے تین فکرے ہیں یہ کٹھے ہی ہیں ان تینوں کے اندر فائل غائب نہیں ہے وہ نہیں ہے فائل حاضر ہے ٹھیک ہے جی میں مثال دے رہا ہوں قرآن شریف میں چوتھے سپارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت حضور کی امت کو براہ راست خطاب کیا یہ بھی اس امت کا عزاز ہے حضور کے صدقے میں کہ اللہ تعالی براہ راست حضور کی امت سے خطاب کرتا ہے کنتم خیر امت تم ساری امتوں میں سے بہترین امت ہو یہ اللہ پاک نے فرمایا آگے تین جملے ہیں تینوں میں تم کا لفظ استعمال فرمایا اس بے نیاز نے اوکوالٹیز تمہاری کیا ہیں تمہاری خوبیاں کیا ہیں تمہاری خوبیاں کیا ہیں تو مالک نے حضور کی امت کو خطاب کیا تم بہترین امت ہو تمہاری کوالٹیز کیا ہیں تین خوبیاں بیان کی امت مسلمہ کی تین امتیازی خوبیاں مالک نے کیا بیان کی کاش ایک نکتہ ہی سمجھا جا انسان بدل جاتا ہے قرآن ہی بدلتا ہے خوبیاں کیا ہے تم کیوں بہتر ہو اولاد آدم تو ساری ایکول ہے سب کی حقیں ہیں سب کے کان ہیں سارے کھانا کھاتے ہیں تم میں کیا خوبی ہے ایک تو حضور کا داون ملا سرکار کی نسبت سے قرآن ملا قرآن میں رحمان نے فرمایا تمہارا منصب اونچا ہے تمہارا مقام اونچا ہے تمہارا ٹارگٹ اونچا ہے ایم آف لائف تمہارا اونچا ہے کھانا پینا سو جانا یہ تو جانور بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں نا تم خیر امت اس لئے ہو تعمرون بالمعروف تعمرون تم نیکی کا حکم دیتے ہو تعمرون فائل جمع مذکر حاضر دوسرا تنہونا عن المنک تم روکتے ہو برائی سے دو تیسرا فکرہ وَتُوْمِنُونَ بِلَّا اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر تو یہ تین خوبیاں بھی بیان کی یہاں فائل غائب نہیں تھا فائل متقلم بھی نہیں تھا فائل حاضر تھا یہ نکتہ آپ کے سب کے لئے پوری تمام طالبہ کے لئے بڑا قیمتی ہے کہ قرآن کریم میں جب بھی گفتگو ہوگی ترجمہ جب بھی ترانسلیٹ کرنے لگیں گے فائل غائب ہوگا مثالیں گزر چکی یا فائل حاضر ہوگا یہ مثالیں ہیں اب ہم فائل متقلم کی مثال دے رہے ہیں قرآن کریم میں بے نیاز نے ایک مقام پر سورہ تاہہ میں رشاد فرمایا زمین کے حوالے سے بھلا استادوں کا دینوں نے قرآن حفظ کروایا تھا اللہ ان کے ہمیشہ ہمیشہ درجات بلند فرمائے اور بھلا ہمام باپ کا دینوں نے اس کام پر لگایا اور استادوں نے ہمیں علم پڑھایا میں آپ کو تین مثالیں دے رہا ہوں کٹھا ہے فکرہ ہے اس کے اندر فائل نہ تو غائب ہے نہ فائل حاضر ہے بلکہ فائل کیا ہے متقلم ہے ٹھیک ہے جی اب دیکھیں قرآن شریف میں مالک نے انسانوں کو فرمایا یہ یونیورسل اڈریس ہے پورے انسانوں کو کوئی رب کو مانے یا نہ مانے کرائیٹیریا یہ ہے کہ منہا خلقناکم منہا خلقناکم ہم نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا وہ تم نہیں ہے کس نے ہم فائل کیا ہے جمع متقلم منہا خلقناکم وہ ابھی میں نے لا کلکمالکم پڑھا ہے نا اس کا اجتبار اللہ فرماتا ہے منہا اس زمین سے خلقنا ہم نے پیدا کیا تم ایک فکرہ دوسرا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم جب زندگی تمہاری پوری ہوگی پھر تمہیں اسی میں حامل اٹھائیں گے فائل کیا ہے جمع متقلم پھر تیسرا فکرہ ومنہا نخرجکم تارتا اخرى پھر زمین میں قبر میں رہنے کے بعد ایک وقت آئے گا ہم اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے دوسری پر ہم پیدا کریں گے ہم نے پیدا کیا ہم لوٹائیں گے نعیدکم نخرجکم ہم ہی نکالیں گے تو فائل نہ غائب ہے نہ حاضر ہے بلکہ فرسٹ پرسن ہے متقلم ہے جمع متقلم تو یہ ایک اہم نقطہ ہے ہر طالب علم ہر مسلمان جب بھی قرآن مجید کی کسی بھی آیت جملہ فعلیہ کا ترجمہ کرنے لگے تو وہ سب سے پہلے اس کو ایویلویٹ کر لے اس کی پہچان کر لے اس کو اچھی طرح جانچ لے کہ فائل کونسہ ہے غائب ہے تو ترجمہ غائب کا حاضر ہے تو ترجمہ حاضر کا متقلم ہے تو ترجمہ متقلم کا اللہ تعالیٰ اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق تعافیٰ بھائی آمی موسیقا